آج بات کرتے پاکستان میں بہنے والے ایسے پانچ دریاؤں کے بارے میں جو کہ نہ صرف قدرت کی طرف سے پاکستان کو دیئے گئے نمائیت توفے ہیں بلکہ یہ ایسے دریاؤں ہیں جو کہ پاکستان کی محیشت میں ایک اہم کردھار بھی ادا کرتے ہیں رقبے کے لیحاظ سے نمبر پانچ پرانے والے دریاؤں کا نام ہے دریائے راوی بھار سی ریاستہ مارچل پردیشتہ نکلنے والا دریائے راوی پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور دریائے جناب میں شامل ہونے سے پہلے تقریباً 720 کلومیٹر یعنی کہ ساڑھے چار سو میل تک بہتا ہے ہماری لسٹ میں نمبر چار پر آتا ہے دریائے جہلم دریائے جہلم ہندوستان اور پاکستان دونوں میں سے گزرتا ہے پاکستان میں یہ تقریباً 725 کلومیٹر یعنی ساڑھے چار سو میل کا فاصلہ دے کرتا ہے پھر اس میں نمبر تین پر دریائے جناب کا نام آتا ہے دریائے جناب پاکستان میں بہنے والا ایک ایسا دریائے ہیں جو کہ ہندوستان میں بہنے والے دو دریائوں یعنی چندرہ اور بھاگا کے سنگم سے بنتا ہے دریائے جناب کی کل لمبائی تقریباً 960 کلومیٹر یعنی 600 میل بتائی جاتی ہے ہماری لسٹ میں نمبر ٹو براتا ہے دریائے سدلچ دریائے سدلچے گور اہم دریائے ہیں جو کہ تبت سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان اور ہندوستان دونوں میں بہتا ہے پاکستان میں اس کی کل لمبائی تقریباً 1400 کلومیٹر یعنی 900 میل بتائی جاتی ہے ہماری فیرز کے اول درجے پر آتا ہے دریائے سند دریائے سند پاکستان کا سب سے طویل دریائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے سند پوری دنیا کے تمام دریائوں میں ایک بڑے دریائے کی حیثیت سے جانا اور مانا جاتا ہے دریائے سند کی کل لمبائی تقریباً 380 کلومیٹر یعنی 1976 میل بتائی جاتی ہے ان پانچ دریائوں کا پانی صرف ایک بہتا ہوا پانی نہیں بلکہ ان دریائوں کا پانی پاکستان کے ذرات اور آپ پاشے کے نظام کو سہارہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مجموعی ماحولیاتی نظام کو بھی بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ویڈیو اچھو لگی ہو تو سبسکرائب پلیس